گیٹ بس کھول ہے فائرس کے آواز آنا شروع ہو گئی ایک بیٹا بھاگا اس کو بھار دیا انہوں نے دوسرا بھاگا اسے بھی بھار دیا تینوں کو بھار دیا کیا رہ گیا بھارے بہت بڑا بدماج پتہ نہیں کیا ہے منشیات بھی بیچتے آئیس بیچتے کیا کیا بیچتے ہیں پلیس نے کاروائی نہیں کی پلیس رہے گھنٹے تھک آئی نہیں پلیس کے آنے کے بعد کیا ہوا کیا کاروائی کہ انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا نہیں کہاں سے کیا گرفتار اس وزیر آزم نے اس وزیر آلہ نے کیا چینج کیا پولیس کو کہتے ہیں ہم نے محکمہ چینج کرتی ہمارے گھر کے تین افراد قتل ہو گئے اور آپ لوگ اس بات سے لڑے ہو کہ ڈیوٹی کس کیا ابھی تک ایسے چو صاحب سے جب میں نے کہا کہ بیان چاہیے آپ کا لیکن یہ ایسے چو صاحب نے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ وہ نا اہلی اپنی سامنے نہیں لانا چاہتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں این پی جی میڈیا ناظرین میں آج مغربورہ میں مجود ہوں جہاں پہ شہزیب نامی شخص نے اپنے سسر اور دو سالوں کو قتل کر دیا گھر میں گھس کر میرے ساتھ مقتول کی بہنہ مجود ہیں ان سے جانے کے مکمل واقعہ کیا تھا بہن مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے شہزیب نے گھر میں گھس کے اور کس وجہ سے قتل کیا تھا دیپتی جی کی شادیوں دروی ہوئی تھی اس کے ساتھ آپ اس میں آپ کو بتا ہے ہر میہ بیوی میں لڑائی جگڑیں چلتے رہتے ہیں ان کے بھی چل رہے تھے پانچ دن پہلے ہم نے تانے میں اپلیکیشن دے دی تھی کہ یہ لڑائی جگڑیں ہو رہے ہیں کچھ ایسا واقعہ نہ ہو جائے اس وجہ سے اس نے کاروائی نہیں کی نہ ان لوگوں کو بلایا ہم نے جا کے دو دفعہ پوچھا بھائی نے میں نے کہا کرتے ہیں کرتے ہیں بلاتے ہیں نہیں بلائے آپ کو پتہ ہے کام بلاتے ہیں کوئی نہیں بلاتی پولیس کیا چینج ہوئی پولیس آپ کو بتاؤ گے مجھے اس وزیر اعظم نے اس وزیر اعظم نے کیا چینج کیا پولیس کو کہتے ہیں ہم نے محکمہ چینج کرتی ہم بیٹھے ہوئے تھے سب اندر ہم نے سوچا بلا کے بات چیت کرتے ہیں وہ صبح صبح آگئی دھوتی دھوتی اپنی بچیوں کو لے کے ہم نے سوچا چلو ہم بلا کے بات کرتے ہیں ہم سب کٹھے ہوئے ہمیں بلایا بھائی نے کہ آج جو کچھ مسئلہ چل رہا ہے وہ دو دن پہلے ہی آیا بھائی بھائی بھتی جاؤ تو ہم نے کہا بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے بات چیت کیا سٹارٹ ہونی تھی کچھ بھی نہیں اس کے باپ کو فون کیا بھائی نے کہ فوت ہو گیا فوت کہاں سے ہوا کتھل ہوا کیا ہو ذرا بات چیت کر لیتے ہیں روز کے لڑائی چکڑے نہیں ہونے چاہے اس نے کہا اچھا میں آتا ہوں وہ کٹھے آئے کتنے لوگ تھے یہ پانچ کٹھے آئے نوک ہوا تو بھائی سمجھا کہ وہ ہی باپ آیا ہوگا صرف ہم نے لڑکو تو بلایا ہی نہیں تھا کہ باپ سے بات بڑے سے کرتے ہیں کسی سے بات بہن دونوں کی صلاح کرا دیں گے وہ آیا ہے بھائی نے کہا گیٹ میں کھول دوں میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا دیکھ کے کھول دوں کہتا نہیں اس کا باپ پہ آیا وہ کا ندیم اچھا چلو ٹھیک ہے گیٹ بس کھول ہے فائرز کے آواز آنا شروع ہو گئی اس کا بڑا بیٹا سن کے بھاگ ہے ہم سمجھے پیسے ہوای فائر وہ کرتا رہتا تھا آگئی ایسے درانے دمکانے کے لیے وہ کوئی بدماش ہے وہ بہت بڑا آپ اس کا ریکارڈ چیک کریں بہت بڑا بدماش بتا نہیں کیا ہے منشیات بھی بیچتا ہے آئس بیچتا کیا کیا بیچتا ہے لوٹ مار یہ وہ یہی کرتا ہے ایک بیٹا بھاگا اس کو وار دیا انہوں نے دوسرا بھاگا اسے بھی بھار دیا تینوں کو وار دیا اب میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا کیا نہیں سیکنڈوں میں بھاگ گئے وہ اور ایک ایک دو دو گولی نہیں بتا نہیں کتنی کتنی گولی آتی ہے ان سب کے نام بتا سکتے ہیں جو لوگ تھے جنہوں نے قتل کیے ایک تو آپ نے بتائی دیا جس سے شادی ہوئی ہوئی تھی بچی کی باپ کا نام ندیم ملک زہیب اس کا بیٹا زین علی حیدر یہ چار بیٹے ہیں اور وہ خود آپ کے بھتیجوں کو اور آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا ہاں میرے بھتیجوں کو مار چھوڑ مار چھوڑا بھائی کو بھی مار دیا کیا رہ گیا کچھ بھی نہیں چھوڑے میں گھر آ کے کوئی بات چیت نہیں کی تھی آپ سے کوئی بات نہیں کوئی گیٹ بس کھلنے کی دیر تھی ایسا لگا جیسے موت کے لیے کھولا بھائی نے خود بھی بھرا بچے پیچھے بھاگے ان کو باقیوں نے کٹھا عملہ کر ہم اندر سے نکلتے نکلتے وہ بھاگے بھار کے بھی دو ایٹی سپاٹ مار گئے ایک بچہ اسے لے کے ہم ہسپیٹل بھاگے کیا گھڑا تھا ہسپیٹل والا نے کتنی گھولیاں بھلیٹ تھی ہاتھ جگہ سے بھلٹ نکلتا تھا نہیں بچے وہ بھی نہیں بچے نہیں بچے آپ نے پولیس کو بلیا ہے پولیس نے کیا کاروے کی تھی پولیس ٹھائی گھنٹے تھا کائی نہیں وان فائف کی کال پہ نہیں آئی اور وان فائف کی کال ایک دفعہ نہیں چلی ہسپیٹل سے چلی ہر ایک کے موبائل سے چل رہی تھی دھائی گھنٹے تک پولیس نہیں آئی بہت وہ دونوں باپ بیٹے جو ان سے تھے وہ وہی بڑے رہے میرے اپنے پانجوں نے آگے وہ بہت یہاں اٹھاک جار پائی پیڑا لی پولیس ٹھائی گھنٹے تھے دھائی گھنٹے کے بعد پولیس کے آنے کے بعد کیا ہوا کیا کاروے کی انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا نہیں کہاں سے کیا گرفتار کر دے تھا تو اس کی نیوز بان نہیں چاہتی ابھی تک کر لیا گرفتار کسے کیا بتائیں ابھی تک مفرور ہے اب وہ کیا کریں گے دے کی اپنے سستر کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی نہیں کچھ بھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں تھا پہلے فون پہ کبھی ہوئی ہوئی پہلے تو ہوتی رہتی تھی دمکیاں دیتا رہتا تھا وہ بھی اس کو ڈانٹ دیتا تھا پھر بچی کو سمجھا کے بیج دیتا تھا ایچکر چل رہے تھے بس دے کیا دے کیا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہے مارتنا پیٹنا گلہ گھوٹنا جب نشہ کر لیتا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کوئی ہوج میں رہتا ہے اسے کیا بتا کیا کر یہی تھا کیا کہنا چاہیں گے آپ پولیس میں کوئی کاروائی نہیں کی کیا کہنا چاہیں گے آپ پولیس کر رہی کیا کاروائی کر رہی ابھی تک پتہ نہیں کب کریں گے دیکھیں شہدیب رہتا کہاں پہ یہی دریہ آگے پاساتھ گھر چھوڑ کے شہدیب کام کیا کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا کوئی کام بھی نہیں کرتا یہی کام ہے اس کے لوٹ مار بیچنا یہی کام ہے میں اس جگہ پہ مجھوڑ ہوں جہاں پہ شہدیب نے فائر کھولے تھے اور میرے ساتھ مقتولہ کے بھانچیں مجھوڑ ہیں ان سے جانیں گے کہ انہوں نے پاس مارٹم بھی کروایا ہے انہوں نے لاشیں بھی اٹھائیں گے ان سے جانیں گے کہ ان کی حالت کیسی تھی اور کتنے فائر لگے تھے ان کو سب مجھے بتائیے کتنے فائر لگے تھے ان کو مامو کو دو فائر لگے تھے ایک ادھر لگا تھا اور جب کل لاش ان کی اٹھائی گئی ہے تو جو پیلٹ ہوتا نا مو کا جبڑا وہ ان کا باہر نکل کے گر گیا ہوا تھا اور ٹوٹ گیا ہوا تھا سارا اوپر تک اور ایک فائر ان کے ادھر مارا ہوا تھا اور وہ اس کا ایکزیٹ ہی نہیں تھا وہ کھوپڑی کے اندر ہی رہ گیا وہ فائر اور جو بڑا بیٹا تھا ان کو اس کو تین فائر لگے ہوئے تھے اور ایک یہاں پہ بازو پہ مارا ہوا تھا اس کو اس کا ایک کمر پہ ایکزیٹ تھا ایک پسلی میں پھنس گیا تھا اور جو بازو پہ لگا تھا اس کا بازو اسی وقت فریکچر تھا اور ایک یہاں پہ اس حصے پہ مارا اور وہ یہاں سے ایکزیٹ ہوا ہے اور اس کا سکل فریکچر ہو گیا ہوا تھا پورا اور جو چھوٹا کزن تھا چھوٹا بیٹا ان کا وہ اس کو فائر ہیں انہوں نے چار فائر مارے ہیں اس کو ایک ادھر لگا ہوا تھا ایک یہاں پہ بازو پہ مارا ہوا تھا ایک ادھر نیچے مارا ہوا تھا اور ادھر اس کو لگا ہوا تھا فائر اس کی سپائن میں فس گیا ہوا تھا جا کے بولٹ گولی وہاں پہ اس کی بولٹ اس کی سپائن میں فس گئی بھی تھی اور ایکسیسیف بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جب آپ کے مامو اور ان کے بیٹروں کو ہسپیٹل لے جائے گیا تو ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا شالہ مار سے تو کیس ہی ہینڈل نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اس کے بعد کہہ دیا تھا کہ بلیڈنگ زیادہ ہو رہی آپ سرویس لے کے جائیں جب تک سرویس لے کے گئے ہیں تب تک وہ اتنی بلیڈنگ ہو چکی بھی تھی کہ پیچھے کچھ باقی نہیں رہ گیا ادھر جا کے اس نے دم توڑ دیا پولیس نے کتنے گھنٹوں بعد کاروائی سٹارٹ کی ایف آئی آر کٹنے میں کوئی تقریبا شام ہو گئی تھی پانچ چھ بج گئے تھے اور پوسٹ مارٹم تب تک شروع نہیں ہوا تھا جب تک ایف آئی آر نہیں آئی تھی اور وہ تقریبا سات بجے کے قریب آئیا اور ہمیں باڈیز رات کو دو بجے ملی ہیں اور بیچ میں سوالے سے ڈاکٹرز نے بھی بڑا تنگ کیا کہ ایک ڈاکٹر آن ڈیوٹی وہ چالیس منٹ پہلے چلی گئی اور دوسری ڈاکٹر وہ اس بات پہ لڑی تھی کہ میری تو شفٹ ہی نہیں ہے وہ دو گھنٹے لیٹ آئی ہے وہ بھی جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے فون کروایا کہ ہمارے گھر کے تین افراد قتل ہو گئے اور آپ لوگ اس بات پہ لڑے ہو کہ ڈیوٹی کس کیا ہے ابھی تک تو ان لوگوں نے کل بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا بہت زیادہ کہ ایک پریشانی کے عالم ہے اور بہت تنگ ہوئے تھے مجھے بتائیے شہزدیب نے فائر کہاں پہ لگائے تھے کہاں پہ لاشیں گری ہوئے تھے مامو نے دروازہ جب کھولا مامو نے جب دروازہ کھولا ہے تو مامو کو ایک فائر ادھر مارا ہے اور ایک ادھر مامو کی لاش ادھر پڑی ہوئی تھی بڑا وہ بیٹا آیا ہے تو اس کو فائر دو مارے ہیں اس کی لاش ادھر گری ہوئی تھی یہاں پہ خون ہے اور شہری کو جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو وہاں پہ آپ خون دیکھ سکتے ہیں ادھر اس کو فائر مارے تھے آ کر اندر اور وہ وہاں پہ گرا پڑا تھا مامو ساتھ والے کمرے سے گھر سے نکل کے آ کے اس کو اٹھا رہے ہیں تو وہ اٹھا کے پھر پتہ نہیں ہمت کر کے کیسے لے کے گئے ہیں شالا مار یہاں پہ پولیس کی نا اہلی دیکھئے کہ دھائی گھنٹے بعد کاربائی سٹارٹ کی گئی دھائی گھنٹے بعد پولیس یہاں پہ حاضر ہوئی یہاں پہ ایسے چو صاحب بھی آئے ہوئے ہیں پولیس کی کافی بڑی نفع یہاں پہ موجود ہے لیکن ایسے چو صاحب سے جب میں نے کہا کہ مجھے ایک سوٹ چاہیے آپ کا بیان چاہیے آپ کا لیکن یہ ایسے چو صاحب نے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ وہ نا اہلی اپنی سامنے نہیں لانا چاہتے تھے یہ ہماری پولیس ہے کہ ہمارا فرد مر رہا ہو ہمارا فرد ڈوب رہا ہو لیکن ہماری پولیس نے ہمارے اداروں نے کام نہیں کرنا ہوتا انہوں نے کوئی کام ایسا سر انجام نہیں دینا ہوتا کہ ان کی تعریف ہو جائے کسی طرح میں نے دو سے تین بار ریکویسٹ کی ایسے چو صاحب سے کہ مجھے آپ کا سوٹ چاہیے مجھے آپ کا بیان چاہیے اس حوالے سے ایک بہت بڑا واقعہ لاہور میں پیش آیا کہ تین قتل کیے گئے لیکن ابھی تک مرزم آزاد پھر رہا ہے ملزم تک نہیں پہنچا گیا کیوں نہیں پہنچا گیا آپ لوگ تو قبروں سے لاشیں نکال آتے ہیں لیکن ملزم کو آپ گھر سے نہیں نکال سکے ایسی کیا وجہ بن گئی کہ پولیس اس تک نہیں پہنچ سکی یہ تو اب ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پولیس کب تک ملزم کو گرفتار کرے گی اسے کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت اللہ نکھے بات